ہیلو گائز ویڈیو بنا رہے ہیں وہ دوبائی کی ہے اور ہم دوبائی کے سب سے بڑے فش مارکٹ میں جا رہے ہیں اور ہم پرچیس کرنے والے کچھ فش اور وہاں پہ بہت ساری ورائٹیز کی فش ملتی ہے وہاں پہ جو ہے لابشٹرز ملتے ہیں برانس ملتی ہے اور جو ہے کریبز ملتی ہے ورائٹیز آف کریبز ورائٹیز آف برانس اور کافی زیادہ ورائٹیز آف فش بھی آویلیبل ہے وہاں پہ جو ہے لائف فش بھی ملتی ہے وہ بھی ہم آپ کو جو آگے ویڈیو میں بتائیں گے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹی چھوٹی جو ہے پلیٹس میں جو ہے ان کے جو آرگنس ہیں وہ اور جو فش یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ساری فشیس ہے والاکی سارا فش ابھی ہمیں جو ہے سارے فشیس کے نام تو نہیں پتا لیکن آپ جیسے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو تو اپنی ویڈیو کو ہند تک ضرور دیکھئے گا وہاں پہ جیسے ویڈیو میں دیکھئے گا وہاں پہ جیسے ویڈیو میں دیکھئے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہو گا یہاں پہ جو ہے کچھ گرین کربز ٹائلیا پرونز اور جو ہے یہاں پہ اکٹوپس سکویٹس اور جو ہے لابسٹر بھی ہے یہاں پہ اور شرنس ہے اور یہاں پہ جو ہے وائٹ پرونز بھی ہیں کچھ گئے پہ expectation اسے آپ دیکھ سکتے ہوگا ہے کہ یہ جو ہے ان کا کلیمی ڈیپارٹمنٹ ہے جہاں سے ہم جو ہے فش پرچیس کرتا ہے یہاں پر جو ان کو صاف کیا جاتا ہے ان کی صفائی کی جاتی ہے ہمیں میں سے جو ہے جو بونس ہوتے ہیں وہ سار انکال کے جو ہے ان کو اچھے طریقے سے صاف کر کے جو ہے یہی پہ پیکیجنگ ہوتی ہے اور یہی پر جو ہے پیک کر کے جو ہے مس کو جو ہے ہندوار کیا جاتا ہے موسیقی 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 شیروہ شیروہ ہلو گائز جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہاں پہ جو ہے لائف فش بھی آویلیبل ہے تو یہ جو ہے لائف بک سائز پرانس ہے اور ان کو جو ہے اکسیجن سپورٹ کے ساتھ جو ہے لائف رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی فریشنس جو ہے برقرار ہے اور یہ جو ہے فریشنس اور یہ جو ہے آپ کو ویڈ کے اکورڈنگلی پرچیس کرنا ہوتا ہے ان کے جو ہے ویڈ کے اکورڈنگلی جو ہے یہ سیل ہوتے ہیں موسیقی 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 جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے اوشٹر ہے اس کو ہندی میں سیپ بھی کھا جاتا ہے اور یہاں پر جو اگین بکسائز جو ہے پرونز شرمز اور یہ جو ہے سکوڈ سکیہ اوالی بلہ بلہ ہوگا آپ کو جو ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو ہی زیادہ شیئر کیجئے گا میرے چینل پر سسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا